اسلام علیکم میں آل نورین صدیقی اور آج ہم بنائیں گے یہ زبردست ہے آل سوجی کے للو جو بہت ہی مسئدار کے بنتے ہیں بہت ہی جھٹ پر تو چلی چلی کر اس کو پندھانے سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ بات اگر آپ نے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں ویڈیو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں بہت ہی آسان سے رسپی ہے اس کو بنا کر انشاءاللہ بہت ہی اچھا لگے گا آپ کو تو یہاں پر میں نے نیا ہے دو کپ سوجی یعنی کہ ایک پہ سوجی ہے میرے پاس اور ایک کپ جو ہے ملک لینا ہے ملک آپ نے جو لینا ہے کھلا دودھ لینا ہے اور بالکل اس کو نیم گرم ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے تھوڑے تھوڑے مقدار میں اس کو آپ نے ایٹ کرتے جانا ہے چمت کی مجھے سے اس کو پہلے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہاں پہ ساتھ میں استعمال کر رہی ہیں ایک چمچ ریکپر گھی جو ہم گھر پہ یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے اس کو مکس کرنا ہے بہت ہلکے ہاتھوں سے دونوں چیزوں کو دودھ اور یاد رہے پانی سا آپ نے اس کو گھوننا نہیں ہے دودھ اور گھی کی مدد سے ہی اس کو آپ نے بہت اچھا سا گھون لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے اس کی مکسنگ ہو چکی ہے اور اس طرح سے آپ نے تھوڑا تھوڑا سا کر کے بہت زیادہ ایک ساتھ نہیں کرنا ہے یہ بہت اچھا دو تیار ہو جاتا ہے اس میں کوئی اپنے ایکسٹر آنڈڑا وغیرہ ایڈ نہیں کرنا ہے اس کو ہلکے ہاتھوں کی مدد سے چمچ حلاتے ہوئے بہت اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور یہ دیکھیں میدھر ساتھ میں میں آپ کو کر کے بھی دکھا رہیih بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے یہ مکس ہوتا جا رہا ہے اور اس طرح سے اس کو بہت اچھے سے گھون کے آپ نے رکھ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ ریسٹ کے لئے جب ہم آٹر نورمل بھی گھونتے ہیں تو ہم ریسٹ اس کو لازمی دیتے ہیں تاکہ اس کے روٹیاں اچھے بنتی ہیں تو بہت اچھے سے آپ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ سائٹ پر رکھ دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ ہمارے کچھی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہے ہو چکا ہے ہمارا تو مزیدار سے یہ تو بہت ہی اچھے سے لڈو بنتے ہیں آپ سنچ رہے کہ میں پیڑے بنا کر آپ کو اس طرح سے لڈو دکھا رہی ہوں تو پندرہ سے بیس منٹ بہت اچھے سے ریسٹ ہو چکا ہے تو تھوڑا سا آپ نے اس پر گھی ایڈ کرنا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے بہت اچھے سے اس کو دوبارہ سے ایک پر دوبارہ سے گون لینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اب ہم جو ہے اس کے دو پیسز بیس سے ادادہ کر لیں گے اور ایک پیڑے کو لے کے بہت اچھے سے پہلے روٹی کے شیب اس کو دے دینی ہے ایک دو تیار کر لینی ہے اور اس کو بہت اچھے سے بیلن کی مدد سے تھوڑا سا گریز کر لیں گھی سے اور یہ بیلن کو بھی بہت اچھے سے اس میں گھی لگا کے تھوڑا سا ہلکہ ہلکا سا گھی لگا لے اور ایک دوٹی کے شیب میں بہت اچھے سے آپ نے اس کو بیلن لینا ہے جس طرح سے میں کر رہی ہوں اسے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے ہمیں کیا ہوتا ہے ہے کہ میں سوجی کو بھوننے کے ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے اس فارملے سے آپ اس کو بنائیں تو اس طرح دیکھیں اس طرح سے میں نے روٹی اس کے پہلے بنا لی ہے تو وہ کو اپنے گرم گھرنے رکھنا ہے اس طرح سے ہم روٹیاں بناتے ہیں اور اس میں میں دوے میں میں اس کو ڈال دوں گی اب دیکھ سکتے ہیں روٹی بہت اچھی اسے سکائی لگ کے بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دیکھیں روٹی میری کہیں چھپکی بھی نہیں ہے ابھی جب دونوں سائٹوں سے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈن براؤن سا آنے لگے بلکل اس کو لو میڈیم فلیم پہ بنانا ہوتا ہے آپ نے جب یہ دونوں سائٹوں سے پگنے لگے تو تھوڑے تھوڑے سے آپ نے اس میں گھی ایڈ کرتے جانا ہے اور اس کو مزید اور براؤن گولڈن کر لینا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے ہمارے روٹی تیار ہو گئے اسی طرح سے میں نے دوسرے روٹی کو بھی بنا لینا ہے سیم طریقے سے اور دیکھ سکتے ہیں دونوں روٹی ہماری بہت اچھے سے تیار ہو گئی ہیں اس کو اب میں نے پندر سے بیس منٹ بلکل تھنڈا ہونے کے دینا اب اب میٹر کرتا ہے کہ روٹی کتنے دیر میں تھنڈی ہو جائے تو پندر سے بیس منٹ تکٹی بنی لگ جاتے ہیں اب یہ جب تھنڈے ہو جائیں تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لینا ہے آپ نے جس طرح سے میں کر رہی ہوں اور گلینڈر مشین میں ڈال کر آپ نے بہت اچھے سے اس طرح سے اس کا چورہ بنا لینا ہے بلکل یہ آنٹے کی شکل میں ہو جاتا دردرہ سا یہاں پر میں نے لیا ہے میں نے بادام کے استعمال کیا ہے اب کوئی بھی ڈرائی فروٹ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے کشمش کے استعمال کیا ہے طوے میں ہی میں تھوڑا سا گھی ڈال کر اس میں تھوڑا سا روست کر رہی ہیں اور اس میں ایٹ کروں گی یہ بہت ہی اچھا آپ نے اس کو جلانا نہیں ہے بس ایک کرکڑا سا جو ہے اس میں ذائقہ آ جاتا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چینی کو آپ نے گلینڈر مشین میں ڈال کر اگر آپ نے دو کپ دو کپ آپ نے سوجی لیے تو آپ نے ایک کپ سے ایک کپ یا ایک کپ سے تھوڑا سا کم میں میرا جو ہے ایک کپ سے تھوڑا سا کم لگا ہے تو آپ اپنے مرضی سے اس میں چینی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی تھوڑا سا روکے بن رہے ہو تو گھی ہے دودھ کے چھٹے ہیں اس میں تھوڑا سا ایٹ کر کے اس کو بہت اچھے سے آپ نے ایک جو ہے لڈو کی شکل آپ نے دے دینی اسی طرح سے سارے لڈو آپ نے بہت اچھے سے بنا لینے ہیں اور کسی بھی قسم کے ڈرائی فروٹس اور اس میں ایٹ کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست سے اور امید کرتی ہوں یہ زبردستی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دیکھیں کہ بہت ہی زبردست ہمیں لڈو بن کر تیار ہوئے ہیں اور میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں ویڈیو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں اسی طرح کی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں ملتوں ہوں تب تکل آپ نے اپنا رکھنا ہے بہت سارا خیال اور مجھے دینا ہے اجازت تب تکل اللہ حافظ موسیقی